ہیلو دوستو آج سمدھان سے ہم بہت ہی اچھے کوشن لے آئے ہیں آپ سبھی کے لیے جیسے کہ دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوشن دوستو سمدھان سبد کی اوپتی کہاں سے ہوئی دوستو سمدھان سبد ہے جو آج ہمارے سمدھان میں لیا گیا ہے جس کو کنسٹیوشن بھی بولتے ہیں دوستو یہ لیٹن بحاسہ کا سبد ہے اور دوستو بریٹین سمدھان کے بیس کے سبھی سمدھانوں کی جننی کہا گیا ہے بریٹین جو ہے اس کو سبھی سمدھانوں کی جننی کہا گیا ہے اٹھارہ سو پنچان میں بال گنگا دھر تلک نے سوراج بیدھیک سب سے پہلے بال گنگا دھر تلک نے سمدھان کا سوراج بیدھیک پر روح پرستود کیا تھا اس کے بعد دوستو انیس سے بائس میں مہاتمہ گاندھی تتہ انیس سو چونتیس میں جوہلال نہروں نے بھارتی سمدھان کے نرمان کے لیے سمدھان سبا کا گھٹھن کی مانگ کی اچھی دوستو اس کے بعد بھارتی سمدھان کے حدیاتی آسک بکاس کا کال 1630 ایسے پارمب ہے اسی واس انگلینڈ میں اسٹ انڈیا کمپنی کی ستھاپنہ ہوئی تھی تو دوستو سمدھان کا بکاس جو 1632 سے پارمب وہا تھا اگلینڈ میں اسٹ انڈیا کمپنی کی ستھاپنہ بھی ہوئی تھی کمپنی کے پربند سمجھ سکتی گورنور تطھا 24-10 سے پرشید میں نちیتھ ہوتی تھی دوستو جو کمپنی کا پورا مطلب سکتی ہے دیکھ ریکھ ہے جو اس کی بلپاس کرنے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو یہ صرف گورنر اور چوبیس سدس جو اس میں منونیت ہوتے ہیں ان کے دوارہ ہی ہوتا تھا اس کے بعد دوستو سترہ ستیہتر میں ریگلیٹنگ ایکٹ پاریت ہویا ٹھیک ہے دوستو اس ایکٹ کے تحت وارن ہینسٹنگ کو بنگال کا گورنر جنرل بنائے گیا اس ادنیم کے انترگرد قطعہ میں سترہ سو چوہتر ای اچھ اچھتام نیالے کی ستھاپنہ ہو کی گئی تھی جس میں ایک مکھ نیائے دیس تتھا تین انڈ نیائے دیس تھے اس کے پرثم مکھ نیائے دیس سر ایلی جا ایمپتھے تھے ٹھیک ہے دوستو اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے سترہ سو چورہسیم کا پنٹس انڈیا ایکٹ پنٹس انڈیا ایکٹ کو ایکٹ آف سیٹلمنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا ایکٹ دوارہ دوے ساسن کا آرم بھوا اٹھارہ سو تیرہ کا چارٹر ادنیئم کمپنی کے ادنیئم پتھر کو بیس ورسو کے لیے بڑھائے گیا تھا اس کے بعد دوستو اٹھارہ سو تین تیس کا چارٹر ادنیئم بنگال کے گورنر جنرل کو بھارت گورنر جنرل کہہ جانے لگا لارڈ مکیلی کی ادکچہ میں پرثم بیدھی آئیو کا گھٹن ہوا تھا بھارت میں داز پرثہ بیدھی پرثم گوشت کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو تیرہ کا بھارت ساسن ادنیم بھارت ساسن کمپنی کے ہاتھوں میں بریٹیس مہرانی کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا اس کے بعد دوستو مغل سمرات کے پدھ کو سمابت کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو تیرہ میں ہی مغل سمرات کے پدھ کو سمابت کر دیا گیا تھا بھارت میں ساسن سنچالن بریسی منتی منتگ ایک صدس کے پروب بھارت راج جس اچیب کی نیوکتی کی گئی تھی وہ اپنے کاریوں کے بریٹیس سنسط دوارہ اتردائی ہوتا تھا بھارت گورنر جانرل نام بدل کر وائس رائے کر دیا گیا تھا آتا اس سمیے گورنر جانرل لارڈ کیننگ انتیم گورنر جانرل تتھا پرثم وائس رائے ہوئے تھے